سورج اور چاند اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں چاند کی گھٹی بڑھتی حالتیں اور شکلیں اللہ کی صفات اس کے اختیارات اس کی قدرت اس کی کمالات کی نشان دہی اور علامت بھی ہیں لیکن ساتھی کہ وہ آپ سے چاند کی گھٹی بڑھتی شکلوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے یہ اوقات کے تعاین اور حج کے دنوں کے تعاین کے لیے ہیں یہ چاند کی گھٹی بڑھتی شکلیں یہ ایک قدرتی جنتری ہے مخصال، مہینوں اور سالوں کے تعاین کا ذریعہ اور اسلامی اور کمری کلینڈر چاند کی اس گھٹی بڑھتی شکلوں ہی کے مطابق چلتا ہے حضرت اللہ بن عوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ترمزی میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مہینے میں حلال یعنی پہلی تاریخ کا چاند دیکھتے تھے تو آپ اس طرح دعا کرتے تھے اللہم احلہو علینا بالامن والایمانی والسلامت والاسلامی ربی وربک اللہ اے اللہ یہ چاند ہمارے لئے امن اور ایمان سلامتی اور اسلام کا پیغام لائے اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاری کرنے اور ان کو اپنے گھر اور اہل خانہ سے متعرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے